محکمہ اسکارپ ایرگیشن کا کام متاثرہ علاقوں سے سیم کا پانی نکال کر انہیں محفوظ بنانا ہے مگر نوشرف روز میں تو محکمہ کے اپنے ملازمین کی ریاشی کالونی اور دفاتری ہی پانی سے محفوظ نہیں کالونی میں نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے بعد کئی فٹ پانی جمع ہے آنے جانے کے راستے بند ہونے سے ریاشی سخت پریشان ہے کالونی دسٹرک نوشرف روز کا انتہائی خوبصورت ترین علاقہ تھا کچھ ٹائم لیکن اب اس کی حالت انتہائی اپتر ہے اسپیشلی بارشوں کے بعد تو اس کے جو روڈ ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں جیسے یہاں پر گھڑنوں تک پانی آ چکا ہے یہاں پر ہم چل نہیں سکتے ہمارا زندگی کا معامل تباہ ہو چکا ہے ہم باہر نہیں جا سکتے یہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں ہے ہم سکول بھی نہیں جا سکتے کالونی میں گندہ پانی جمع ہونے سے مچھروں کی بہتات ہے پینے کا پانی بھی بدبودار ہو گیا ہے اور کوئی لائٹ تو لائٹ کا بران بہت ہے لائٹ تقریباً ایکیس دن سے بند ہے کوئی لائٹ کا کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ٹانسوارم نہیں سیٹ ہو رہا ہے کو رہا ہے تو دوسرا خراب ہو جاتا ہے چالیس سال ہو گئے مگر اس کالونی میں ایک لاکھ روپے کا بھی خرچہ نہیں کیا گیا ڈرینیج بلکل تباہ آئے اور یہ روڈ ہیں بلکل اس طالب کی صورت اکیار کر چکے ہیں بابائی امراض جو ہیں وہ کالونی میں پھوٹ گئے ہیں بچوں کو بڑی تکلیف ہے اس میں ملیریہ آئے اور ڈینگی کے بھی دو کیس جو ہیں وہ نشیرو فیروز کالونی میں ظاہر ہوئے ہیں جن کو ہیدر آباد منتقل کیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کالونی میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے مکانات گرنے کا خطشہ ہے شہریوں نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کارپ کالونی سے بارش کا پانی نکالنے کے لیے فور اقدامات کیے جائے تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے کیمرامین حسین سمرو کے ساتھ زاہر دراج پر سما نشرف روز